الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو ابھی تک سرکاری نتائج جاری نہیں کیے ہیں مصدقہ نتائج جاری نہیں کیے ہیں لیکن دوسرے مصدقہ ذرائے یہ بات ثابت کرتے ہیں اس میں شاید شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم اب مکمل کر لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ گنتی کس طرح کب تک برقرار رکھی جاتی ہے اور کیا عمران خان کے پاس یہ سکت ہے کہ وہ پانچ سال تک اس مضبوط اپوزیشن کا مقابلہ کر سکے اور ان نمبرز کو اپنے پاس رکھ سکے حکومت وفاقی حکومت میں بھی اور پنجاب میں بھی اس وقت تحریک انصاف قومی اسمبلی کے 172 عراقین کی سادہ اکثریت کے لیے 137 جنرل نشستوں کی جگہ 138 نشستیں اکھٹی کر چکی ہے ان 138 نشستوں میں تحریک انصاف کی اپنی 110 ہیں اور 8 آزاد عراقین اس میں شامل ہو چکے ہیں ایم کی ایم کی چھے، بلوچستان عوامی پارٹی کی چار، پی ایم ایل کیو کی دین، بی این پی کی تین، جی ڈی اے کی دو، شیخ رشید و شاہ زین بکٹی کی ایک ایک نشست حامل ہے اس طرح سے 138 نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں بلفرض اگر تحریک انصاف سادہ اکثریت نہیں لے پاتی تب بھی عمران خان وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے کیونکہ آئین کے آرٹیکل 91 کی سیکشن چار کے مطابق اگر کوئی میدوار پہرے مرحلے میں سادہ اکثریت نہ لے تو وہ دوارہ ووٹنگ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار وزیراعظم منتخب ہو جاتا ہے اچھا دوسری جانب پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 149 عراقین کی جگہ تحریک انصاف کے پاس اب تک جو ہمارے پاس نتائج ہیں 156 کے ہنسے کو تحریک انصاف عبور کر چکی ہے جن میں تحریک انصاف کی اپنی 123 نشستیں ہیں آرٹ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون بھی اکثریت میں آنے کے دعوے کر رہی ہے لیکن یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو پاس زیادہ اکثریت ہے لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ پیغام نہیں دینا چاہتی کہ وہ اس مقابلے سے بلکل باہر ہو گئی ہے موسیقی موسیقی تازہ سرین صورتحال جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے ہمارے ممتاز اینکر ریسرچر تنسیہ کار اور الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جتنی گرفت حبیب اکرم صاحب کی ہے وہ شاید کسی اور کی نہیں بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب ہے یہ اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اندازوں کی بنیاد پر نہیں ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں اور پنجاب میں وہ نمبرز پورے کر لیے ہیں جو ان کو حکومت سازی کے لیے درکار ہیں خان صاحب یہ بات بڑی حد تک کیا آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دعوے کے مطابق نمبرز بھی کٹھے کر لیے ہیں اور روزانہ کی جو تصاویر آ رہی ہیں جو فوٹیجز آ رہی ہیں جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرف ان کا بھی یہی یعنی وہ بھی یہی اسی نتیجے کی طرف پہنچاتی ہیں ہمیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبرز پورے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں سے بات ہوئی میری آج بھی اور سے پہلے بھی مسلسل میں ان سے رابطے میں ہوں تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا مس کلکولیٹ کر رہی ہے اپنی مس کلکولیٹ نہیں یا اپنی تعداد کو تھوڑا اوور اسٹیمیٹ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کی جو نائنٹی وان بائی فور آپ نے جس شک کی طرف اشارہ کیا اس پر انحسار کر اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے آج بھی جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دو سو بہتر کی پارلیمنٹ میں ظاہرہ اور تین سو بیالیس کی پارلیمنٹ میں آپ جائیں گے تو دو سو بہتر میں سے پہلے ایک سو چھتیس کا نمبر آپ کس طرح کلکولیٹ کر رہے ہیں تو موسٹی لوگ میری تصحیح کرنے لگے انہوں نے کہا نئی جی جب ہم اپنی سیٹیں چھوڑیں گے تو دو سو بہتر نہیں ایکچولی جو پارلیمنٹ کی سٹرنٹ ہوگی جو پہلا اجلاس ہوگا اس میں ٹو سکسٹی ٹو ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ نشستیں چھوڑیں گے اور لہٰذا ہمیں ایک سو تیتیس کا نمبر کراس کرنا ہے اور اس کو جب ہم کراس کر لیں گے تو ہم سیکیور پوزیشن میں چلے جائیں گے حالانکہ کانسٹیٹوشن کی نائنٹی فور کی شک ون جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ مجورٹی جو ہے اس کی طرف جائیں گے اور جو شک چار ہے دراصل وہ دوسرا حل بیان کرتی ہے تو اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس ان کے دعوے میں صداقت اس لیے بھی کچھ زیادہ نظر آتی ہے کہ کوئی دوسری پارٹی یا کمبائنڈ اپوزیشن ایسی نہیں ہے کہ جو اپنا ڈیس کھول کے بیٹی ہو اور لوگوں سے رابطہ کر رہی ہو گویا جو آئین کی دو متعلقہ شکے ہیں تو ان کے دعوے میں یہ صداقت ہے چاہے اس کی پہلی اپلائی ہو یا دوسری اپلائی ہو ایڈ اینڈ آب دی ڈے پی ٹی آئی کی حکومت بن جائی گی اور عمران خان اگر وزیر آزم ہے تو وہ وزیر آزم ہو جائیں گے پنجاب کی کیا کیفیت ہے جی بالکل پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی ان کی جو تعداد ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے کچھ اور ہوتی ہے دو گھنٹے پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور اب جیسے آپ نے بتایا تو کچھ اور ہے یعنی آپ نے جو تعداد بتائی ہے یہ تازہ ترین ہے اور یہ کریکٹ تعداد ہے اس سے پہلے یعنی اگر میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے کی بات بتاؤں تو ان کے پاس جو انڈیپینڈنٹس ان کے اپنے بیانات کے مطابق 18 تھے اب ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اسی طرح قومی سملی میں بھی ان کے انڈیپینڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو بائی ایورنگ پاسنگ منٹ ان کے جو روابط ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ییلڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دوسری سائٹ پر بھی غور کر رہی ہے وہ ہے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اب اس وقت ان کا جو ٹارگیٹ وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک جب یہ سارے نمبر اکٹھے ہوکے مخصوص نشستیں آئیں تو ان کے پاس 172 کا نمبر بھی موجود ہو کیونکہ جیسے ہی الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے تو انہوں نے ان کی خواتین کے نشست اور اقلیتی نشستوں کا بھی اس میں نام ڈال دینے ہیں تو لہٰذا یہ اب اس کوشش میں ہے کہ جیسے انہیں پنجاب سے بھی نشستیں لینی ہیں انہیں کیپی سے بھی نشستیں لینی ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی نشستیں صوبوں کی بنیاد پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور صوبوں کی بنیاد پر ہونے والی کیلکولیشنز ہی انہیں نشستیں دے سکتی ہیں تو دراصل اب ان کے سامنے جو اگلا فگر ہے وہ ہے 172 کا تو اس وقت جو یہ کیلکولیشنز ابھی جو آپ نے فرمائی ہے 138 کی تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ان کا فگر جو ہے یعنی اگر ان میں ساری ایڈجشمنٹ ہم اس میں ڈال لیں تو 178 کا فگر ان کا قومی سملی کا چلیں اچھا یہ نمبر 178 کا فگر جو ہے وہ ان کے کمفرٹیبل زون میں داخل ہو گئے ہیں کمفرٹیبل زون میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مگر ایک اور چیز جو زیادہ مجھے اہم لگ رہی ہے ایک اور چیز جو زیادہ مجھے اہم لگ رہی ہے وہ یہ کہ بسال کے طور پر پنجاب میں آپ تصدیق کیجئے گا کہ اگر یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ پی ایم ایل این کسی صورت سے بھی کوئی بہت بھرپور سجیدہ کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی کہ وہ نمبرز پورے کرے ان کو ہرائے اور حکومت بنائے دوسری جانے مرکز میں بھی آپ تصدیق کیجئے میری اگر غلط ہے کہ کمائنڈ اپوزیشن بھی کوئی بھرپور زدجہت کرتی نظر نہیں آ رہی بھاگ دوڑ کرتی نظر نہیں آ رہی کہ ہم عمران خان کو وزیراعظم نہ بننے دیں اور کمائنڈ اپوزیشن کا پرائم منسٹر بن جائے اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ شاید جو کیلکولیشنز ہیں اس میں حضب اختلاف نے سوچ لیا ہے یا انہوں نے یہ حکمت عملی پر قرار رکھی ہے کہ ان کو حکومتیں بنانے دیں اب بالکل آپ کی اوبزرویشن سو فیصد درست ہے کامران خان صاحب میری معلومات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدر آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نمبر گیم شروع کریں تو اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی سرد مہری دکھائی اور انہوں نے کوئی پوزیٹیو جواب نہیں دیا اور آن دا آدر سے ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک میمبر تھے سابق احمد علی اولک صاحب وہ ایم پی اے کا ٹکٹ انہیں نہیں ملا تھا لیکن وہ جیت گئے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود یعنی پاکستان مسلم لیگ نے مسلم لیگ نون سے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا یعنی جو اس کے اپنے ہی میمبر تھے اور اس سے رابطہ کرنا بہت ہی آسان تھا لیکن ان سے بھی رابطہ نہیں کیا آن دا آدر ہینڈ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ایک ایسے شخص جیتے ہیں خانے وال سے جو کچھ دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف میں تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے کے منتخب ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان سے بھی رابطہ کیا تو لہٰذا یہ ہم ان دو مثالوں کی روشنی میں یہ سمجھ سکتا ہے اور اس طرح کی کم از کم ستائیس اگزامبلز پیش کی جا سکتی ہیں کہ رابطے کی کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ صرف ایک تصویر کی صورت میں نظر آئی جب 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 محسن صاحبہ جو آزاد حصیت میں الیکشن جیت کے آئی ہیں تو ان کے پاس شہباز شریف صاحب گئے لیکن انہیں بھی انہوں نے کنوینس نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا سوچ کے بتائیں گے اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی انڈیپینڈنٹ حصیت برقرار رکھوں گی تو لہٰذا پی ایم ایل این کی طرف سے کسی قسم کی کسی آپ جسے آپ کہتے ہیں کنسیڈ کر دیا ہے کنسیڈ کر دیا ہے اور یہی صورتحال ہمیں مرکز میں نظر دیا کنسیڈ کر دیا ہے کنسیڈ کر دیا ہے پی ایم ایل این نے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بوجود کہ آپ حکومت بنائیں یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں پی ایم ایل این کے بحاف پر کہ حوالی سے رادر جی یہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ اختر جان مینگل صاحب جو ہے اختر جان مینگل صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ دو ہزار بارہ سے آن ورڈ بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے حتیٰ کہ یہ کہ خود نواز شیف صاحب بھی ان سے ملنے گئے اور سارا جب وہ پاکستان تشریف لائے تو اختر جان مینگل کا پی ایم ایل این سے جو تعلق تھا اس تعلق کو بھی کیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور آج جب وہ اسلام آباد میں تھے تو اسلام آباد میں مسلمی قنون کے لوگوں نے انہیں فون کر کے ان سے وقت بھی نہیں مانگا کہ ان سے ملاقات کرے اور بی این پی کو اپنی سائٹ پر لانے کی کوشش کریں تو یہ ایک صورت جو ہے وہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ کنسیڈ کر دیا ہے انہوں نے میدان کو میرا خیال ہے کہ یہ سو فیصد صورت حال کی درست ترجمانی کرتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے